ہیلو ایویون میں ہوں سمیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائر ٹیمز ادرکار فواد خان کا بلوگ پسٹر ڈراما ہم سفر کے بارے میں نیا انکشاف چاندیے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں ٹیلی ویژن سے اپنی کریئر کا آغاز کرنے والے نامور ادرکار فواد خان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بلوگ پسٹر ڈراما سیریل ہم سفر کو دو بار منع کر چکے تھے اگر انہیں دوبارہ اس ٹرامے میں کام کرنے کا کہا جائے تو وہ منع کر دیں گے یہ انکشاف ادرکار نے احمد علی برٹ کے پورڈکاسٹ میں کیا جس کے انٹرویو کے کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے ماضی کا مقبول ڈراما سیریل ہم سفر دو ہزار گیارہ میں نشر ہوا تھا ٹرامے کی کہانی نامور رائٹر فرد اشتہار کے نامور پر مبنی ہے اور اسے سرمت خوستر کی ہدایت کاری میں بنایا گیا تھا ڈرامے میں فواد خان نے اشر حسین اور ماہرہ خان نے خرات کا مرکزی کے دار ادا کیا تھا رومانوی کہانی پر مبنی ڈراما سیریل نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بھارت اور بنگلہ دی سمیت دیکھر ممالک میں بھی کافی پذیرائی سمیتی تھی اس کے بعد ماہرہ خان اور فواد خان کی آن سکرین جوڑی کو بے حد پسند کیا جانے لگا تاہم ڈراما نشر ہونے کے تقیباً دس سال بعد فواد خان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ یہ ڈراما نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس ڈرامے کو دو بار انکار کیا تھا اور اگر انہیں دوبارہ یہ ڈراما کرنے کا موقع ملے تو وہ انکار کر دیں گے فواد خان نے کہا کہ یہ ڈراما کرنے کی وجہ صرف پیسہ تھا انہیں اس کہانی نے متاثر نہیں کیا اور نہ ہی یہ کوئی منفرد کہانی تھی کیونکہ اس جیسے دیکھر کہانیوں پر بھی ڈرامے بن رہے تھے اداکار نے مزید کہا کہ ڈرامے کی مقبولیت صرف اس کی کاسٹ تھی انہوں نے تسلیم کیا کہ ڈراما ہم سفر نے ان کی کریئر میں اہم کردار ادا کیا لیکن اس کی کہانی نہ منفرد تھی اور نہ وہ اس سے متاثر ہوئے فواد خان نے مزید کہا اس ڈرامے کی مقبولیت کی ایک اور وجہ اس کا گانا تھا جسے وقار علی نے تحریر کیا اور گلو کا کلو دل این بلوش نے اپنی آواز میں گن گن آیا تھا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ